سبو سبو کا وقت ہے تقریباً آٹھ بات چکے ہیں لیکن ابھی سے یہاں پر اتنی دھوپ ہے کہ آج تو میں نے پورا پک کا پرگرام بنا لیا ہے کہ میں اس کو یہاں سے شفت کر کے اپنے دوسری ایریے میں لے کر جاؤں گی جہاں پر تھوڑی سی کم دھوپ لگتی ہے یہ والی جگہ ہے یہاں پر دوسری میں نے باکس رکھی ہویا ہے اگر نیو کی سیڈ جو سیڈ لگایا ہے تو اس کو بھی یہاں پر رکھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ ٹوماٹر جو کہ ہمارے خراب ہو گئے تھے آندھی کی وجہ سے سارے نیچے گڑ گئے تھے یہ دیکھیں اب اس پر ٹوماٹر ماشاللہ سے بہت زیادہ لگی ہوئی ہیں اور یہ بالکل ایسے نیچے جھگ گیا ہے دوسرا یہ تھا کہ وہاں پر بہت زیادہ دھوپ آتی تھی سارا دن تو یہاں پر ایسے ہیں کہ دھوپ آتی ہے لیکن اس سے تھوڑی سی کم آتی ہے تھوڑی سی اس میں چھاؤں آتی ہے تو ابھی کیا کیا ہے یہاں پر میں نے یہ سپورٹ بنائی ہے تو اب میں سب کو کیا کروں گی کہ سپورٹ دے کر اچھی طرح بان کے اور پھر میں وہاں پر سیٹ کر دوں گی تو ابھی یہ میں کچھ پلانٹ لے کر آئی ہوں کانٹ چھانٹ بھی کروں گی یعنی جو ایکسٹر بھی میں پلانٹ ہوں گے جس پر تھوڑا پھل کم ہوگا تو اور کچھ میں وہاں سے لے آتی ہوں اور دوسرا یہ تھا کہ یہاں پر میری یہ ایلو ویرس پڑی ہوئی تھے یہ میں نے یہاں سے ہٹا لی ہیں اور اس کے علاوہ یہ والے میری پڑی ہوئی تھے تو یہ میں نے ہٹا لی ہیں تو یہ میں یہاں پر رکھ دوں گی اور یہ میرا جوائن والا پلانٹ ہے یہ بھی وہاں پر دھوپ میں سارا دن رہ رہ کے یہ نیچے سے خراب ہو رہا تھا تو ان کو بھی میں نے یہاں پر رکھ دیا ہیں اس کی یہاں پر جگہ بنا کے تو اس کو بھی یہاں سیٹ کر دوں گی ابھی باقی ٹاکٹ بھی یہاں پر لے کر آتی ہوں یہ ہے باقی ٹاکٹ ان کو بھی وہاں پر لے کر جاؤں گی یہ دیکھیں یہاں پر ایک ٹاکٹ گرہ بھی ہوئے ہے یہ جو چیزیں میرے پاس اغیلبل تھیں ان کو شر ہے جارو تھوڑا خراب تھے لیکن اس کے ساتھ بان لیں گے کیونکہ پر پاس اتنے ڈنڈے نہیں ہیں اور باقی یہ تو کچھ اجیسمنٹ کر لیتے ہیں تو ابھی میں یہ اٹھا کر لے کر آئی ہوں سب سے مشکل تھا لیکن یہ ایسے ہیں کہ اس کو یہ پہلے ہی میں نے اس پر ڈنڈا لگائے ہوئے اس کو باننے کی ضرورت نہیں ہے تو اب میں آج سائے سے وہاں پر رکھتی ہوں اور پھر ساتھ میں جو اس کا ہے کچھ کٹنگ کر لیتے ہیں اور کچھ کیا کریں گے گوڑی وغیرہ کر لیں گے یہاں پر یہ میں نے رکھا ہے تو جو اس کی فالتو ہے جو سوکھی ہوئی ہیں یا کچھ ہیں تو اس کی میں کٹنگ یہاں سے کر لیتی ہوں یہاں پر یہ چیک کریں تھوڑا سا کام کر رہی تھی اس نے یہ دو ٹیماتر نکال لی ہیں یہ بچوں کے ساتھ کام کرنے کے ساتھ یہی مسئلہ ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے بڑے دو ٹیماتر تھے میں یہی رونا روتی رہتی ہوں کہ میں ٹیماتر بڑی نہیں ہوتے اور یہاں پر یہ تیسرا بھی ہے شکل دکھاؤ نا یہ چوروں والی تین روناٹر اس نے توڑ دی میں یہاں پر یہ کٹنگ کر رہی تھی کیونکہ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میں نے موبائل بھی پکڑنا ہے کٹنگ بھی کرنی ہے اور ساتھ اس کو دیکھنا بھی ہے تو پھر ایک بندہ اتنے کام نہیں کر سکتا اور ادھر سے یہ یہ میں نے اتنی زیادہ یہاں سے یہ کٹائی کر لی ہے دیکھیں اب اگر آپ پیچھے ریوارس کر کے اس پلانٹ کو دیکھیں اور آپ دیکھیں تو یہ اچھا خاصا چینج ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ اس کے پتے نکال دیئے ہیں تو اب میں کیا کرتی ہوں گوڑی کر لیتی ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر تین پلانٹس تھے یہ والا بھی ہے تو میں ویسے تو اس کو نکال دیتی لیکن ماشاء اللہ سے اس کے ساتھ بہت بڑا ٹماتر لگ ہوئے پھر یہ بھی ہے تو اس کے ساتھ یہ تو چھوٹے سے ہیں لیکن یہ بڑا ٹماتر ہے اور یہ والا بھی بڑا ہے تو اس لیے میں ان کو بڑھنے دیتی ہوں ایک اور ہے یہاں پر یہ چھوٹا سا یہ والا تو اس کو میں نکال دیتی ہوں کیونکہ ایک بوٹ کے اندر اتنی ٹماتر صحیح نہیں ہے تو اب میں اس کی گوڑی بھی کر دیتی ہوں گوڑی کرنے کے ساتھ پھر میں دوسرے کو ساسا سیٹ کرتی ہوں اب آگے میرے دوسرے پلانٹ کے باری پہلے تو مجھے اس کو چیک کرنا ہے یہ والا جو حصہ تھا اس سے تو میرے بیٹے نے سارے توڑ لیئے ہیں تو اب میں نے کیا کرنا ہے یہاں سے چیک کرنا ہے یہ جو دوسرا ہے اس کے ساتھ بھی دو ٹماتر لگی ہوئی ہیں تو یہاں پر ایک تو میں ڈنڈا لگاتی ہوں دوسرا یہ میں تھوڑا سی کٹنگ کر لیتی ہوں گوڑی کر لیتی ہوں پھر اس کے بعد ڈنڈا لگاتی ہوں یہ ڈنڈا لگایا ہے درمیان میں اب یہ جو دونوں ہیں یہاں پر اس کو ایجسٹ کرنا ہے یہاں پر اور پھر اس طرح یہاں پر دھاگے سے میں باندھ دیتی ہوں یہ یہاں پر سیٹ ہو گئی ہے اگلے کی اب بار یہ اس کے بھی یہ بہت زیادہ یہاں سے جڑی بیٹیاں نکلی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں بلکل نیچے والی سائیڈ پر بھی یہ نکلا ہوئے تو پہلے یہاں سے میں کانٹ چانٹ کر لیتی ہوں اور یہاں سے بھی یہ مجھے ایزی لگ رہا ہے کہ اس طرح یہ نیچے پڑے ہوئی ہیں تو میں یہاں سے کٹنگ بھی کر لوں جو خراب خراب ہیں وہ والے بھی یہ والے اسی طرح سیم یہاں سے بھی اوہو یہ تو میرے ٹیماتر ہی نکل آیا ہے دیکھا ہی نہیں ہے میں نے اس کے ساتھ نیچے ٹیماتر ہے تو یہاں سے بھی کر لیتی ہوں مجھے لگتا ہے میرا کچھ زیادہ نقصان ہونے والا ہے کہ پہلے یہ والا نکل آیا ہے پھر مجھ سے نکل آیا ہے یہ دیکھیں اس پر بھی ماشاءاللہ سے اچھے خاصے ٹیماتر لگی ہوئی ہیں تو اب میں کیا کرتی ہوں کہ یہاں سے گوڈی کر کے اور پھر اس کے اندر کوئی ڈنڈا فکس کر کے ڈنڈا بھی فکس کرنا ایک مشکل کام ہے کیونکہ جب میں نے وہاں پر اس کا ڈنڈا فکس کیا ہے تو وہ ڈنڈا ہیتا تھا تو اس کو صحیح سے دبانا پا گیا تھا تو اچھا خاصا اس پر بھی ٹائم لگا ہے تو یہ جو بندہ اکیلا ہوتے ہیں اس کے لیے یہ سارا آپ لوگوں کو دکھانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ میں ساتھ کوئی ویڈیو بنانے والا نہیں ہے کوئی بنانے والا ہوتا تو پھر میں آپ کو ایک ایک چیز بتاتی دکھاتی کہ یہ میں نے اتنی مشکل سے یہ کیا ہے اب یہاں سے یہ ویسے ہمیشہ سے جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے اس کو کار دینا چاہیے تاکہ اوپر سے گروت ہو اوپر سے لیکن میں یہ نیچے سے نہیں کار سکتی پہلے بھی یہاں سے میں نے کارٹا ہے تو میرا ٹوماٹر ساتھ کٹ گیا ہے اب یہاں پر اتنے پھول لگی ہوئی ہیں اور یہ والا بھی نیچے والا ہی سارا حصہ ہے اس کے ساتھ بھی یہ ماشاءاللہ سے اتنا مارا ٹوماٹر لگ ہوئے ہیں میں نے اس کے لیے پروپر ویڈیو پوری بنا دیا ہے کہ میرا ٹوماٹر چھوٹی کیوں رہ گئے ہیں لیکن اب ماشاءاللہ سے ٹوماٹر جو چھوٹے تھے اب وہ ماشاءاللہ سے زیادہ تر بڑے ہو رہے ہیں تو اب اس کی بھی گوڑی ہو گیا ہے یہاں پر میں ڈنڈا فکس کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہو گیا موسیقی 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 یہ وہ والا تھا جو میں نے پھنیری باکس بنایا تھا لیکن اب یہاں پر یہ چیک کریں کہ ماشاءاللہ بہت زیادہ تماؤٹر کے میرے پاس بہت ہی ختم ہو گئے تھے کہ جس کے اندر میں دوسرے تماؤٹر شفٹ کر سکوں تو میں نے اسی کے اندر رہنے دیئے تھے پھر میں نے اس کے مزید اس کے اندر سیڈز ڈالنی چھوڑ دیئے تھے تو اب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے تو یہ مجھے دیکھنا ہوگا کہ کس کس کے ساتھ فروٹ ہے تو باقی جو ہوں گے میں نے اس کو کیا کرنا ہے کہ یہاں سے نکال دینا یعنی پھینک دینا ایک اور بات کہ آپ یہاں پر یہ چیک کریں کہ یہاں پر یہ شاید موبائل نہ دکھا سکے صحیح سے یہ آپ یہ چیک کریں یہاں پر یہ یہ یہاں پر اس کیرن اٹیک کر لیا جو کہ بہت ہی خطرناک ہے یہ والا تو اب یہ ہے کہ مجھے آئیے والا کام کرنے ہو کر مجھے اس پر سپڑے کرنے اور یہ لاسٹ والا ہے اس میں پودینہ لگا ہوا تھا اور ساتھ یہ تماؤٹر کا بھی لگیا ہے تو یہ جو پودینہ ہوتا ہے یہ تماؤٹر کو کوئی نقصان نہیں دیتا بس میں یہ چیک کرتی ہوں کہ یہاں پر کوئی زائد ہے کشاخیں وغیرہ یا کچھ ایسا تو پھر میں اس کو کاٹ لیتی ہوں اور اس کو ایسی ادھر رکھ دیتی ہوں اللہ کا شکر ہے بہت محنت کے بعد میں نے یہ کام آخر کری لیا ہے بہت زیادہ کوئی سپورٹ دے دیا کچھ کو نہیں دی لیکن وہ بھی اپسیٹ ہیں تقریبا یہ ٹرماتر جو کہ کچھ مجھ سے ٹوٹے ہیں اور کچھ میرے بیٹے نے توڑ دی ہیں اور یہ جو والے ہیں ان کو ایسا تو میں خات بنا دیتی لیکن اب میرا خات بنانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہاں پر بہت زیادہ میں یہ کیڑن اٹیک کر دیا ہے یہ وائٹ تیلہ جو ہوتا ہے تو یہ بہت خطرناک ہوتا ہے پھوری پلانٹ کو ختم کر دیتا ہے اس لیے میں اس کو یہاں سے ویسٹ کر دوں گی میں پھینک دوں گی تاکہ یہ اڑ کے بھی میرے پلانٹ کی طرف نہ آئے تو اس لیے پہلے تو اس کو ضائع کرتی ہوں پھر ان ٹرماتر کو لے جاتی ہوں یہ کچھ تو میں نے خود نکالے ہیں یہ جو ریڈ والے ہیں باقی خود کو چھوک گئے ہیں اور کچھ میں نے یہاں سے بھی جس میں میرے یہ کیڑے کا اٹیک تھا تو وہ میں نے خود ہی نکال لی ہے کیونکہ چھوٹے سے ٹرماتر کی وجہ سے میں اپنا پورا پلانٹ خراب نہیں کر سکتی تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کر دیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں موسیقی